اعوذ باللہ من الشیطان العین الرزیم بسم اللہ الرشمن الرشیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر ریاح براشمته وواتداب بسخور میدان آرده ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا مولا سقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہدین المعسومین المظلومین لا سی جما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت والا عدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و کلامه المتین و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرشمان الرشیم یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوطی کتابه بیمینه فَأُلَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا درود پر دیجئے محمد وعالِ محمد محمد وعالِ محمد عزانِ قرآمی قدر عزادارانِ مظلومِ سید و شہدہ سلسلہِ گفتگو کی چھٹی کڑی موضوعِ سخن عقیدہِ امامت اور سید و شہدہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آپ سامعین کے سامنے چند عرائز کو پیش کیا گیا اور یقیناً آپ لوگ بہت توجہ سے ان مطالب کو سن رہے ہیں دیکھئے پروردگارِ عالم نے حضرتِ انسان کو خلق کیا اور اسے خلق کرنے کے بعد بیچارہ نہیں چھوڑا بلکہ پروردگارِ عالم نے حضرتِ انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کی خلقت کا مقصد قرآن کے اندر ایک سے زیادہ کئی مرتبہ بتلایا ایک سے زیادہ کئی جگہوں پر بتلایا کہیں پر یہ بتلایا کہ تمہارے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بتایا کہ ما خلق تکم عبثا میں نے تم کو بیکار خلق نہیں کیا عبث بیکار لعب عبث بیکار چیزیں جو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے عقل و شور نہیں آتا ہے ایک سال کا دو سال کا کھلونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے اپنے اعتبار سے جو اسے سمجھ میں آرہا ہوتا ہے وہ کیے جا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عبث اس کا کوئی حدف نہیں ہوتا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی گول نہیں ہوتا کہ جسے اسے اچیف کرنا ہو ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں عبث پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری زندگیوں کو عبث خلق نہیں کیا بلکہ کس لیے خلق کیا یہ آیت تو شاید آپ سب کو یاد ہوگی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف انسانوں کی نہیں پروردگار تو جنوں کی بھی بات کر رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا اگر کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے کس کی عبادت؟ اپنی عبادت کے لیے ٹھیک ہے یہاں تک بات ہو گئی اچھا اب بات یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت کرنی ہے تو کیا پروردگار کی عبادت صرف نماز روزہ ہے انسان صبح سے رہ کر رات تک مسلح عبادت پر بیٹھا رہے اور اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے کیا پروردگار نے اس بات کی اجازت دی ہے کیا یہ پروردگار کی عبادت نہیں ہے یہ عبادت پروردگار ہے لیکن پروردگار کہتا ہے کہ نہیں مجھے جیسی عبادت چاہیے یہ ویسی عبادت نہیں ہے تم نگلتے ہو اپنے گھر سے اپنے اہل خانہ کا رسک تلاش کرنے کے لئے جاتے ہو حلال رسک کما کر لاتے ہو اپنے اہل خانہ کے اوپر خرج کرتے ہو ان کی ضروریات کو پھورا کرتے ہو پروردگار نے کہا یہ جو تم جا رہے ہو رستے میں اپنے اہل خانہ کے لئے رسک تلاش کرنے کے لئے شام کو لوٹ کر گھر پر آوگے پروردگار نے کہا یہ میں عبادت قرار دے رہا ہوں رسک حلال کمانا عبادت ہے وقت نماز ہے تو اس وقت مسلے پر آ جاؤگے یہ بھی عبادت ہے ٹھیک ہے نا جب ماہ سیام آئے گا تو اس وقت تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں وہاں پر روزے رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا وظیفہ ہے یہ بھی پروردگار کے عبادت ہے جب ماہ عزا آ جائے گا تو فرش عزا پر آ جاؤ گے حسین کا غم منانے کے لئے یہ بھی عبادت ہے ٹھیک ہے تو عبادت کوئی اپنے ذہن سے اپنے تصور سے خیال نہیں کر سکتا کہ یہ عبادت ہے اگر کوئی شخص پورے دن مسلے پر بیٹھا رہے پوری رات مسلے پر بیٹھا رہے پروردگار کہے گا یہ عبادت مجھے قابل قبول نہیں ہے نہیں ہے نا پروردگار کو قابل قبول اگر پروردگار نے مسلمانوں کو اس فہرستے نکالا کہ تم رہبانیت کی طرف نہیں جاؤ گے تم اس طرف نہیں جاؤ گے کہ لوگ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر بادیا نشین ہو جایا کرتے ہیں مسلوں کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بریوزمہ قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پروردگار کی عبادت ہے پروردگار نے کہا کہ نہیں میں صرف سال کے اندر تین دن تم پر مستحب قرار دوں گا دس دن تم پر مستحب قرار دوں گا مسجد میں چلے جانا اعتقاف ہو جائے گا البتہ پورے سال اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے مسجد کے اندر گوشہ نشین ہو جائے ٹھیک ہے نا اچھا تو اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ عبادت پروردگار کیا ہے اتنا واضح ہو گیا کہ صرف مسلح عبادت پر بیٹھ جانا پروردگار کی عبادت نہیں ہے ٹھیک ہے صرف مسلح عبادت پر بیٹھ جانا پروردگار کی عبادت نہیں ہے اب یہ کیسے پتا چلے کہ عبادت پروردگار ہے کیا دیکھئے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں آج مشینریز کا دور ہے آج ٹیکنالوجیز کا دور ہے ٹھیک ہے نا آپ جب ایک موبائل فون لے کر آتے ہیں آپ جب ایک ہینڈ بلائنڈر لے کر آتے ہیں اپنے گھر پر آپ جب ایک واشنگ مشین لے کر آتے ہیں خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول ملتا ہے ٹھیک ہے ایک مینول بک ہوتی ہے نا وہ کس لیے ہوتی ہے عام طور پر تو لوگ مشین کو نکالتے ہیں اپنے اعتبار سے فٹ کرتے ہیں اور اس مینول بک کو ڈس بین کے اندر ڈال دیتے ہیں یہی کرتے ہیں عام طور پر لوگ پھر جب مشین خراب ہو جاتی ہے تو یاد آتا ہے کہ گیار اس بک کے اندر شاید کچھ لکھا ہوگا کہ یہ کیسے صحیح ہوتی ہے لیکن وہ تو ہم پہلے ہی کچھرے کے اندر ڈال چکے تھے یہاں پر یہ جو مسئلہ آ گیا ہے ٹیکنیکل یہ کیسے سیکھ کیا جائے گا تو آپ جب بھی کوئی مشینری خریدنے جائیں جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدنے جائیں جب بھی کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مینول دیا جاتا ہے ایک بک دی جاتی ہے کہ جس کے اندر اس کے مینیفیکچرر نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہوگی اگر کسی جگہ پر اس کے اندر فلاں ٹیکنیکل خرابی آ جائے تو اسے کیسے درست کیا جائے گا بات واضح ہو رہی ایک مقام تک لانا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے نا اچھا یہ بتلائیے کہ کیا یہ ہوتا ہے کبھی کہ آپ مشین تو سیمسنگ کی لے کر آئیں البتہ اس کے اندر مینول بک پینیسونک والوں نے ڈالی ہوئی ہو نہیں ہو سکتا ہے نا جس برانڈ کی آپ مشین لے کر آئیں گے جس کی آپ پروڈکٹ لے کر آئیں گے مینول بک بھی وہ ہی لگا کر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ کیسے استعمال کی جائے گی ٹھیک ہے نا جس نے بنائی ہے وہ ہی بتائے گا اس کا استعمال کیسا ہے اگر کسی مقام پر فس جاؤ تو کیسے نکلو گے رستہ اور راہ حل بھی کون بتائے گا جس نے بنایا ہے وہ ہی بتائے گا کوئی اور آ کر نہیں بتاتا ٹھیک ہے نا تو عام مشینوں کے اندر تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مشین لے کر آو گے اس کے بنانے والا ہی اس پروڈکٹ کا مینیفریکچرر ہی آپ کو بتائے گا کہ کیسے استعمال کیے جانا ہے لیکن جب پروردگارِ عالم نے احسن المخلوقات انسان کو خلق کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمہ شما آ کر بتائے کہ انسان کی ہدایت کا رستہ کیا ہے پس اگر ہدایت کا رستہ چننا ہوگا تو پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائند سے لینا ہوگا تو حضرت انسان کی ہدایت کی ذمہ داری پروردگارِ عالم پر ہے اور پروردگار نے کہا ہم نے رستہ بتلا دیا یا تو شکر کرنے والے بن جاؤ یا کفران کرنے والے بن جاؤ ہدایت کی ذمہ داری پروردگارِ عالم کیے اور پہلے دن میں نے اس بات کو اشارہ کیا کہ اس کائنات کے اندر دو طریقے کے امام ہیں آئمہِ زلال اور آئمہِ کفر قرآن کی روشنی سے اشارہ کیا تھا میں نے قرآن کی آیت کے اندر پروردگار نے فرمایا کہ آئمہِ کفر بھی موجود ہیں آئمہِ زلال اور آئمہِ کفر بھی موجود ہیں اور ہماری ہدایت کی طرف لے کر آنے والے افراد بھی موجود ہیں لہذا اگر ہدایت لینی ہے تو کس رستے سے ملے گی اس رستے سے ملے گی جو پروردگارِ عالم کی ہدایت کا رستہ ہے جو پروردگارِ عالم میں مسلمانوں کے لئے چھونا تھا جب تک رسول زندہ رہے اس وقت تک مورد مورد اختلاف نہ تھا لیکن رسول کے جانے کے بعد اگرچہ کہ سازش رسول کے دور سے ہوئی لیکن رسول کے جانے کے بعد یہ مسئلہ کھڑکھڑا ہو گیا اور یہ ایک ایشو بن گیا کہ اب رسول کے جانے کے بعد خلیفہ کون ہے ٹھیک ہے رہا تو مسئلہِ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ ہے لیکن انتہائی زیادہ باریک مسئلہ بھی ہے اس لیے کہ کوئی بھی ایسا کام امیر المومنین کا ہم کون ہوگئے ہیں امیر المومنین کو سمجھانے والے لیکن امیر المومنین کی سیرت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا باریک اور اتنا دقت طلب مسئلہ تھا مسئلہِ امامت کہ امیر المومنین کی ہمیں جو سیرت نظر آتی ہے وہ انتہائی عجیب و غریب ہے یعنی وہ شخص کے جس نے خیبر کا دروازہ دو انگلیوں سے وہ کھاڑ دیا تھا کیا اس کے لیے آسان نہیں تھا خلافت کو حاصل کر لینا کیا آسانی سے خلافت پر امیر المومنین قابض نہیں ہو سکتے تھے لیکن امیر المومنین کو خلافت کی پرواہ نہیں تھی امیر المومنین کو دین پروردگار کی پرواہ تھی اگر کسی چیز کے حفاظت چاہتے تھے امیر المومنین تو وہ دین پروردگار اور سید شہدہ امام حسین علیہ السلام بھی اگر کسی چیز کے حفاظت چاہتے تھے تو وہ دین پروردگار عرض کیا میں نے کہ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی جڑوں کے اندر آگر اس درخت کو مضبوط کیا کہ جو امامت کا درخت تھا اگرچہ کہ اس درخت کا بیچ کافی عرصہ پہلے بولا گیا تھا لیکن جب تک پھل کروا نہیں آیا تھا اس وقت تک اس درخت کی جڑوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے لئے وہ زمینہ ہموار ہوا کہ سید شہدہ نے اس درخت کو اکھاڑ کر پھے گا اور اس کے بعد آج تک یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے اگر کوئی اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے یزید کا نام لینے کے ذریعے سے تو وہ خود زیر ہو جاتا ہے متوجہ ہیں اس بات کی طرف یہ تو شہدہ امام حسین علیہ السلام اور امامت کا کتنا گہرا رشتہ ہے دیکھئے آئمہ اتھار علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں تمام کے تمام اصحاب تمام کے تمام آئمہ اتھار علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کل ندین کے حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا موضوع موضوع سخن امامت ہے لہذا عرض کرتا چلوں کہ کس انداز کے اندر امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں حشام ابن حکم نام سنا ہوگا آپ نے امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی تھا امام کا حشام ابن حکم امام کے صحابی تھے اور بطور متقلم مشہور تھے متقلم یعنی کیا مطلب یعنی کلامی بحث کرنے والے یعنی اعتقادات پر بحث کرنے والے یعنی جس طریقے سے امام کے دور میں فقہات تھے اسی طریقے سے امام کے دور میں اعتقادات پر بحث کرنے والے بھی موجود تھے اگرچہ کہ امام صادق علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت ختم ہو جاتے لولاہم لندرست آثار النبوت اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت ختم ہو جاتے کن کے بارے میں فرمایا تھا زرارہ کے بارے میں فرمایا تھا کن کے بارے میں فرمایا تھا محمد ابن مسلم کے بارے میں فرمایا تھا کن کے بارے میں فرمایا تھا ابھی بصیر کے بارے میں فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت ختم ہو جاتے کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے آثار نبوت ختم ہو جاتے امام یہ بھی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نبوت کے محافظ ہیں ہم نبوت کے محافظ ہیں یہ وہی سلسلہ ہے جو ختمی مرتبت کے شروع ہوا تھا ہم اسی کا ادامہ ہے اسی کا کنٹینویشن ہے اور یہ ہمارے اصحاب اسی نبوت کے آثار کی حفاظت کر رہے ہیں اچھا حشام ابن حکم ایک پرتبہ امام کے پاس آئے امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ عمر ابن عبید کے ساتھ تمہارا کیا مقالمہ ہوا کیا بات ہوئی کیا سوال کیے تم نے اچھا اب امام کے شاگر تھے کہنے لگے کہ انا استحیق اچھا ایسا روایت کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ محمد کہ حشام ابن حکم نے آ کر امام کو بتایا ہو کہ میں فلاں سے بات کر کے آیا ہوں نہیں روایت ابتدان یہی سے شروع ہوئی ہے کہاں سے روایت ابتدان یہی سے شروع ہوئی کہ امام نے پوچھا حشام ابن حکم سے یہ بتاؤ تم فلاں سے کیا بات کر کے آئے ہو متوجہ ہیں امام کو کہاں سے پتا چلا ممکن ہے کہ حشام ابن حکم نے بتایا ہو لیکن روایت یہی سے شروع ہوئی کہ امام نے ابتدان پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم فلاں سے کیا بات کر کے کہنے لگا کہ اے امام صادق اے صادق اعلی محمد اے آقا میں آپ سے شرماتا ہوں ولا اقدر لسانی اور میری زبان آپ سے گفتگو کرتے ہوئے لڑکڑاتی ہے اللہ اکبر بتایا جا رہا ہے حشام ابن حکم بتا رہے ہیں کہ استاد کے سامنے شاگر کی زبان لڑکڑائے گی اور ایک اور بات بھی اس کے اندر کہ دیکھو جب استاد کے سامنے موجود ہو یا اس کے سامنے موجود ہو کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے جس نے تمہیں تربیت کی ہے اس کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنا اس کے سامنے جب بات کرنے آنا تو دیکھنا کہ کس کے سامنے بات کر رہے ہو اسی نے تو تمہیں بولنا سکھایا تھا اچھا حشام ابن حکم نے کہا کہ شرم آتی ہے میری زبان لڑکڑائی گی آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے امام نے کہا کہ آنا آمورو کا میں تجھے حکم دیتا ہوں اب حکم آ گیا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ بتا کے کیا تھا اچھا روایت نے لکھا ہے کہ حشام ابن حکم کے ساتھ اس وقت اور اصحاب بھی موجود تھے شاید ان اصحاب کو سمجھانا مقصود ہو ورنہ امام تو جانتے تھے کہ کیا بات کر کے آیا ہے اور شاید ہم تک پیغام پہنچانا منظور ہو کہا کہ کیا بات ہوئی کہا کہ مجھ تک پہنچا کہ عامر ابن عبید ایک شخص تھا جو دین حق پر نہیں تھا دین باطل پر تھا کہا کہ مجھ تک پہنچا کہ وہ بسرہ کی ایک مسجد کے اندر بیٹھا کرتا ہے اور لوگوں کو جوابات دیتا ہے لوگوں کو فتوے دیتا ہے لوگوں کے مسائل حل کیا کرتا ہے لوگوں کے مسئلوں کے جوابات دیتا ہے جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں خود کوفہ میں رہتے تھے شام اپنے حکم اور یہ بسرہ کوفہ سے بسرہ ایک طویل مسافت ہے آج بھی جو افراد بسرہ اور کوفہ کے رستوں کو جانتے ہیں تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بسرہ جاؤں اور وہاں پر جا کر عمر ابن عبید سے بات کروں کہ مسائلہ کیا ہے اچھا کہتے ہیں محمد ابن حشام ابن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں چلا امام کے سامنے بیان کر رہے ہیں باقی اصحاب بیٹھیں اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہتے ہیں کہ روزے جمعہ کا دن تھا آج بھی جمعہ کا دن اتفاق سے جمعہ کا دن تھا میں گیا مسجد گیا بسرہ کی مسجد اور جب مسجد پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ عمر ابن عبید بیٹھا ہوا ہے ایک کرسی پر اور مخمل کی قیمتی ایک چادر اس نے اوڑی ہوئی ہے اس کا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عام طور پر ایک گھولیا ہوتا ہے بادشاہوں کا اور بڑے لوگوں کا اس انداز کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہا کہ اچھا جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے جو ان سے سوالات کر رہے ہیں اور عمر ابن عبید جواب دیتے چلے جاتا ہے حشام ابن حکم کہتے ہیں کہ فستفرج تن ناس میں نے لوگوں سے جگہ طلب کی لوگوں سے جگہ بنانے کی کوشش کی جیسے ہوتا ہے جب انسان مجمع میں جاتا ہے تو مختلف جگہوں پر بادوقات بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ پھلانگ پھلانگ کر جانا پڑتا ہے بعدوقات انسان جگہ طلب کرتا ہے آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے کہتے ہیں میں نے جگہ طلب کی لوگوں سے اور آخر قوم یعنی لوگوں کے بالکل آخر میں آ کر بیٹھ گیا جب بیٹھ گیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ جب لوگوں نے سوال پوچھنا تھوڑا سا وقفہ آیا اور میری باری آئی تو میں کھڑا ہوا اپنے گھٹنوں پر اور میں نے کہا کہ میں ایک دوسرے علاقے سے آیا ہوں غریب عربی زبان کے اندر غریب کہتے ہیں غریب الوطن کو کیونکہ اردو والا غریب غریب کچھ اور ہوتا ہے عربی میں غریب کہتے ہیں غریب الوطن یعنی جو یہاں کا رہائشی نہ ہو پردیسی ہو اسے غریب کہتے ہیں اسی لیے غریب الغربہ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو کیوں اس لیے کہ وہ پردیسی تھے اور غریب الغربہ یعنی پردیسیوں کا پردیسی ٹھیک ہے سید اس شہدہ کو بھی اس لیے غریب شہدہ کہتے ہیں غریب کربلا کہتے ہیں کیونکہ وہ مدینہ سے آئے تھے اور ان کا بطن نہیں تھا تو عربی میں غریب کہتے ہیں جو پردیسی ہو اسے کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں امرویوڑر عبیرد نے کہا کہ ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اب عشام ابن حکم نے کیا تیرے پاس آنکھ ہے کیا سوال کیا کیا تیرے پاس آنکھ ہے اندازہ کیجئے اوفا سے آیا ہے پسرا تک چل کے عمرویوڑر عبیرد جو لوگوں کے مسئلوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے اس سے آ کر پوچھ رہا ہے کیا تیرے پاس آنکھ ہے کہنے لگا عمرویوڑر عبیرد نے جیسے ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہا ہے کہ یہ کیسا عجیب و غریب سوال ہے کہا کہ سالت شیئن ترہو ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تجھے تو نظر آ رہا ہے میرے آنکھوں یہ کیا پوچھ رہا ہے سوال پریشان ہو گیا عمرویوڑر عبیرد کہا کہ ہاں بس میں پوچھ رہا ہوں کہا کہ اچھا اگر تو پوچھتا ہی ہے اگرچہ تیرا سوال احمقو والا ہے لیکن میں جواب دیئے دیتا ہوں کہا کہ ہاں ہے آنکھ ہے نعم آنکھ ہے کہا کہ مازہ سنعتا کیا کرتے ہو اس آنکھ سے کہا کہ رائی تو اشیاء چیزوں کو دیکھتا ہوں جو مناظر ہیں وہ دیکھتا ہوں اس دنیا کا نظارہ کرتا ہوں جو چیز چاہتا ہوں دیکھ لیتا ہوں یہ ہے آنکھ سے کام میں یہ کرتا ہوں آنکھ سے کہا کہ اچھا دوسرا سوال ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ کیا تیرے پاس کان ہے کہنے لگا کہ ہاں نعم کان ہے کہا کہ مازہ سنعتا کیا کرتے ہو اس کان سے کہا کہ اسمع اسواتن آوازوں کو سنتا ہوں اس کان کا کام کیا ہے آوازوں کو سنتا ہوں کہا کہ اچھا کیا تیرے پاس ناک ہے کہنے لگا کہ نعم ناک بھی ہے کہا کہ مازہ سنعتا کیا کرتے ہو کہا اشم مرائحتن سونگتا ہوں اس ناک سے کہا کہ اچھا الکا فامن کہ تیرے پاس مو ہے کہنے لگا کہ ہاں کہا کیا کرتے ہو الکا لسانن کہا کہ ہاں کہا کیا کرتے ہو مازہ سنعتا کہنے لگا کہ ازوکو تعامن کھانے کا ذائقہ چختہ ہوں اس زبان کے ذریعے سے اور کیا کام کرتا ہوں یہ چار سوال کر لیا حشام ابن حکم نے اس کے بعد پانچوا سوال کیا کہا کہ الکا قلب کیا تیرے پاس دل ہے کہنے لگا کہ ہاں دل ہے پوچھا کہ مازہ سنعتا کیا کرتے ہو اس دل سے کہا کہ لما ادرکہازہ الاشیاء فتردہ الالقلب جب یہ اشیاء نا کان ناک مو آنک جب یہ ساری چیزوں کو درک کرتے ہیں حص کرتے ہیں سینس کرتی ہیں یہ چیزیں یہ اشیاء تو اس کے بعد یہ قلب کے حوالے کرتی ہے اور قلب آ کر تصدیق کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے یومیز الاشیاء چیزوں میں تمیز کرتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حاصل اشیاء اللہ سفی حاصل اشیاء غینن عن الکلب کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں باقی رہے اور تمہارے دل نہ ہو پروردگار تمہیں دل سے بینیاز کر دے آنک موجود رہے دل نہ ہو کان موجود رہے قلب نہ ہو ناک موجود رہے قلب نہ ہو زبان موجود رہے قلب نہ ہو باقی تمام آزا جوارے موجود تو قلب نہ ہو کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہا کیوں نہیں ہو سکتا کہا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ جب ان چیزوں کے پاس کوئی چیز موصول ہوتی ہے آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے شک کی حالت کے اندر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شک کی حالت کے اندر ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے قلب کے حوالے کرتی ہے دل کے حوالے کرتی ہے یہ دل تمہیز دیتا ہے جدا کرتا ہے کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے اور یقین اور اتمینان کی حالت تک لے کر جاتا ہے جب یہ جملہ کہا تو وہاں پر حشام ابن حکم نے کہا یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے انسانی جسم کے اندر آزا و جوارح کے لیے ہاتھ کے لیے پیر کے لیے کان کے لیے ناک کے لیے زبان کے لیے آنکھ کے لیے دل جیسا امام اور لیڈر اور رہبر بنایا ہے کہ جو آ کر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کونسی چیز اٹھانی ہے کونسی نہیں اٹھانی ہے کونسی کھانی ہے کونسی چھوڑ دینی ہے کونسی دیکھنی ہے کونسی نہیں دیکھنی ہے تو جب آزا و جوارح کو شک کی حالت سے نکالنے کے لیے پروردگار نے اتمینان کا انداز اپنایا ہے اتمینان کے لیے دل کی نعمت عطا کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا ہو اور بغیر کسی امام کے چھوڑ دیا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم آنکھ کے لیے تو ایک امام بنا رہا ہے جسے قلب قرار دیا گیا زبان کے لیے تو پروردگار نے ایک ہدایت کرنے والا بنایا ہے جسے قلب قرار دیا کہ زبان ہر چیز کو موں پہ نہیں لگا لے گا کان ہر چیز کو اپنی سماعتوں کے نظر نہیں کر لے گا لیکن پروردگار عالم نے جب احسن المخلوقات کو خلق کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار ایسے ہی چھوڑ دے ایک مرتبہ پریشان ہو گیا عمر ابن عبید یقینا کہنے لگا کہ انتا حشام ابن حکم کہنے لگا کہ کیا تو حشام ابن حکم ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ پھر حشام ابن حکم کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کوئی ہے اللہ اکبر معرفت رکھتا تھا حشام ابن حکم کی کہ یہ یقینا سادے کے آل محمد کا ہی کوئی صحابی ہوگا حشام ابن حکم نے کہا کہ کہا کہ میں کوفا میں سے ہوں کہا کہ ہاں یقینا پھر تو حشام ابن حکم ہی ہے ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بٹھایا کہاں پر بٹھایا اپنی جگہ پر بٹھایا اور روایت کا جملہ ہے کہ جب تک اس محفل کے اندر حشام ابن حکم موجود رہے وہ خاموش رہا اور اس کے بعد یہ امام کو سنا رہے ہیں قصہ حشام ابن حکم حشام ابن حکم نے جب یہ قصہ مکمل کیا تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ اے حشام یہ جو تم نے باتیں کی ہے نا توریت اور زبور کے اندر پروردگار نے یہ باتیں بجان کیا ہے ایک پرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کے ساتھ یہ ہے امامت یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر اگر دیکھے تو قدم قدم پر اسے نظریہ امامت کی مثالیں نظر آئے گی کہ یہ انسان بغیر امام کے نہیں ہو سکتا اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو تو یہ زمین اپنے اہل اپنے زمین والوں کے ساتھ دھس جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج ایک حجت ہے کہ جو زندہ ہے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے عرصے سے آج تک جو ہے وہ حجت خدا زندہ ہو اگر سے کہ یہ میرا موضوع نہیں یہ مستقل الگ موضوع ہے مہدویت پر گفتگو الگ موضوع ہے زندہ رہ سکتا ہے امام نہیں رہ سکتا یہ الگ موضوع ہے لیکن امامت سمجھانا مقصود ہے جب پروردگار عالم بہکانے والے کو روز قیامت تک کی مدت دے سکتا ہے تو ہدایت دینے والے کو کیوں زندہ نہیں رکھ سکتا ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر تو پروردگار عالم نے تو ہدایت کے ذمہ داری پہلے لی ہے شیطان تو بعد میں ہے پروردگار عالم نے اس روح زمین پر اگر کسی کو بھیجا ہے سب سے پہلے تو وہ ہدایت کرنے والے کو بھیجا ہے جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا پروردگار نے حادی بنا کر بھیجا تاکہ کوئی یہ سوال نہ کر سکے کہ پروردگار ہمیں بھیجا تھا ہدایت بھیجنے والا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا لہذا یہ ہے امامت یہ ہے ولایت کہ جو ہمیں سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے توسط سے مل رہی ہے محمد و آلی محمد دیکھئے اب جب بات یہاں تک آگئی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو اس مقام پر اس دنیا کے اندر خلق کیا اور کہا کہ دیکھو میری عبادت کرنا کسی اور کے عبادت نہ کرنا عبادت کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا بھی سامان کیے دیتا ہوں میرے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں انہی سے لوگیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہدایت کیا ہے اگر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے تو چلے تو جاؤ گے لیکن وہ لے کر وہیں آئے گا کہ جس کی طرف میں نے بھیرا کر بھیجا ہے اور اس کی مثال ہے آپ کے سامنے گزشتہ ملالیس کے اندر پیش کی کہ جب بھی کبھی سوال کرنے والا آیا جب بھی کبھی کوئی سوال لے کر آیا کسی کے پاس بھی لے کر آیا تو وہ پلٹ کر در اہلِ بیت پر ہی آیا ہے خطبی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد والے محمد دیکھئے آسمان والے بھی کس انداز کے اندر امیر المومنین علی ابن عبی طالب کے ولایت کا اقرار کرتے ہوئے رضا رہتے ہیں یعنی پروردگار نے کوئی بھی کوئی بھی احتمال نہیں چھوڑا تھا پروردگار نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا رسول کی زندگی میں رسول کے بعد کہ جہاں پر لوگوں کی ہدایت کا سامان نہیں کیا ایک مرتبہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کیا دیکھا نزل جبرائیل جبرائیل آسمان سے آئے اور آگر عمر رسول اللہ کس کو حکم دیا کائنات کے رسول کو حکم دیا کیا حکم دیا کہا کہ الحق و یوکریو کا سلام پروردگار نے حق نے پروردگار کی ذات نے جو برحق ذات ہے اس نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے وَأَمَرَا اَيَجْلِسَ عَلِيًّا عَمَامَكَ اور پروردگار نے حکم دیا ہے کہ آپ علی کو اپنے سامنے بٹھائیے اچھا علی کو اپنے سامنے بٹھائیے امیر المومنین کو اپنے سامنے بٹھائیے پروردگار کا حکم تھا رسول کیسے عمل نہ کرتے کوئی احتمال ہی نہیں تھا وہ رسول جس کا ہر فیل جس کا ہر کام رسول کی جس کا ہر کام پروردگار عالم کے حکم کی فرما برداری تھا کیسے اس حکم کی فرما برداری نہ ہوتی ایک مرتبہ اپنے سامنے بٹھائیے وَحَبَسَ جِبْرَایِل جو ہے وہ آسمان کی طرف چلے گئے اس کے بعد وَنَزَلَ سَانِيًّا دوسری مرتبہ آئے اور کیا لے کر آئے وَعِنْدَهُ تَمْرُنْ ان کے پاس جو ہے وہ ایک تشت کے اندر تمر موجود تھے خجور موجود تھے ٹھیک ہے خجور موجود تھے ایک تشت کے اندر اور کہنے لگے کہ کُلَا کُلَا یعنی کھائیے کھائیے آپ دونوں ان خجوروں کو کھائیے جب امیر الوامنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں کو کھالی ایک منتبہ رسول کی ذات پر ضرور پڑتی ہے جو ملکر یقیناً جب جبرائیل خجور لے کر آ رہے ہیں تو آسمان سے لارہے ہیں اور جنت کی خجوریں ہیں کھا کون رہا ہے کائنات کے رسول اور ان کے ولی ایک مرتبہ جب خجور کھالی تیسری مرتبہ وَنَزَلَ جِبْرَائِيل سالِسَن تیسری مرتبہ جبرائیل آئے اور ان کے پاس کیا موجود تھا ان کے پاس ایک عبریق موجود تھا اور ایک تشت موجود تھا ہاتھ پانی دلانے کے لئے پانی موجود تھا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض ثقافتوں کے اندر ہمارے یہاں تو بیسن اب آ چکا ہے تو ہم ہاتھ دونے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن بعض کلچر اور بعض ثقافتوں کے اندر آج بھی آپ دستخان پر بیٹھے رائیے وہ لے کر آتے ہیں ایک تشت اور اس کے اندر آپ کے ہاتھ دلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لے کر چلے جاتے ہیں افغانستان کے کلچر کے اندر ظاہران آج بھی یہ رائج ہے تو جبرائیل آئے پانی لے کر آئے تشت لے کر آئے اور کہا کہ پروردگار نے حکم دیا ہے پروردگار نے حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ دھلائیں گے اللہ اکبر ہاتھ پر پانی ڈالیں گے ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھلوانے کے لئے رسول نے پانی لیا اور پانی ڈالنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ امیر الومنین نے کہا دیکھئے یہ ہے امیر الومنین اور رسول کا احترام امیر الومنین رسول کا احترام کیسا کرتے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالوں رسول نے کہا کہ دیکھو میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا ہوں یہ پروردگار کا حکم ہے ایک مرتبہ امیر الومنین کے ہاتھوں پر پانی ڈالا گیا جب پانی ڈالا گیا اور رسول پانی ڈال رہے امیر الومنین کے ہاتھ سے پانی نیچے گرنا چاہیے امیر الومنین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ پانی ڈال رہے ہیں لیکن پانی نیچے نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر یہ آپ پانی ڈال رہے ہیں اور پانی ہاتھوں سے نیچے نظر نہیں آ رہا ماجرہ کیا ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے کہ یا علی ان الملائکتہ یتسابقون علی ملائکہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ علی کے ہاتھوں سے گرنے والا دھوون ہم لے کر جائیں گے امیر المومنین کے ہاتھوں سے گرنے والا دھوون ہم لے کر جائیں گے اندازہ کیجئے یہ امیر المومنین کا جسم متحر نہیں ہے امیر المومنین کے جسم سے مس ہو جانے والا ایک پانی کے قطرے ہیں جس کو ملائکہ تبرک کے لیے لے جا رہے ہیں وہ کیا منزلت اور کیا شان ہوگی امیر المومنین کی کیا جسم اتھر ہوگا امیر المومنین کا اور جب یہ جسم اتھر ہے امیر المومنین کا جب یہ جسم اتھر ہے حسن مجتبہ کا جب یہ جسم اتھر ہے حسین کربلا کا جب یہ جسم اتھر ہے اہل بیت اتھار کا کہ یہ نفس رسول ہیں جن کے ہاتھوں سے گرا ہوا پانی فرشتے لے کر جا رہے ہوں یہ منزلت اور برتبہ ہو اور اس کے بعد آ کر فوجِ عشقیہ ان جسموں پر تیر اور قبر چلائیں اللہ کیا بدبختی تھی رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی کہ جن کا ہاتھ رسول آ کر دھولاتے ہوں ان کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں بھی چورا کر لے جا گئی اللہ کیا نماز میں رسول کی شہادت کی گواہی نہ دیتے تھے جب شہادت کی گواہی دیتے ہوں گے تو کس مو سے رسول کے نوازے کا سامنا کرتے ہوں گے کہ ہم ان کے شہید ہیں اللہ بس عزادارہ نے مزدو میں کربلا آج چھبے سات محرم آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج تو پرسہ لینے کے لئے یقیناً اہل بیت ہر روز آتے ہوں گے لیکن آج تو پرسہ لینے کے لئے حسین اپنے بھائی حسن کو بھی ساتھ لائے ہوں گے اللہ اکبر آپ کے آنکھوں میں آسو آ گئے ازرہ جنت البقی کی ویران مزارات کی طرف چلیے اللہ اکبر حسن مجتبہ کی قبر متحر ہے پروردگار جلد ازباب مہیا کرے کہ یہ جنت البقی کے ویران مزارات تعمیر ہو سکے ہیں لیکن جانتے ہیں حسن مجتبہ نے جب اپنا وقت آخر آیا تھا شہادت کا وقت قریب تھا تو ایک موقع پر اس موقع پر جب بھائی حسین بڑا گریہ کر رہے تھے نا سید الشہدہ کے لئے حسن مجتبہ نے ایک جملہ کہا تھا کہتا اللہ یومکا یومکا یا ابا عبداللہ بھائی مجھ پر مسئیبت کا وقت ہے لیکن اے ابا عبداللہ اے سید الشہدہ آپ کی شہادت جیسا دن کوئی نہیں ہے اللہ اکبر یہ ہے سید الشہدہ کا مقام چلیے سید الشہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں آر روز جمعہ ہے نا صدیر ایک صحابی تھے امام صادق علیہ السلام کے آئے امام کے پاس امام نے کہا کہ یا صدیر اتازور کل یوم اے صدیر کیا ہر روز حسین کی زیارت کیلئے جاتے ہو کہنے لگا کہ اللہ کہا کہ فتازوروہو فی شہر مرتن واحدتن مہینے میں ایک دفعہ چلے جاتے ہو صدیر نے کہا نہیں مولا مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں جا باتا صدیر نے امام نے کہا یا صدیر فتازوروہو کل سنتن سال میں ایک بار چلے جاتے ہو کہنے لگا نہیں مولا سال میں ایک بار بھی نہیں جا پا تھا امام نے کہا قد جفا اللہ اکبر اے صدیر تم نے ظلم کیا ہے حسین ابن علی پر تم حسین کی زیارت کے لئے نہیں جاتے اور پھر فرمایا تازوروہو کل جمعتن خمس مرات ہر جوز جمعہ ہر روز جمعہ پانچ مرتبہ حسین کی زیارت کے لئے جایا کرو اللہ اکبر آج روز جمعہ ہے نا سید و شہدہ امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے بین الحرمین میں لے جائیے آج ساتھ بہرم ہیں نا بہت سے آزادار ہیں بہت سے چھتیان ہیں بہت سے موالیان ہیں جو کربلا کے میدان میں موجود ہیں حسین کو پرسا دینے کے لئے پہنچے ہیں پروردگارہ نہیں ہیں جو آج کربلا میں موجود ہوتے لیکن پروردگارہ ہمارے دل کربلا میں موجود ہیں سب مل کر اپنے آپ کو کربلا میں لے جائیے اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے سرکاریں سید و شہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا با عبداللہ وعلی الارواح الاتی حلت بفنائیک علیکہ منی سلام اللہ یا بدا ما بقیت وَبَقِيًا لَيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِي لِزِيارَتِكُمْ سب ملکر پڑھئے السلام علی الحسین وَعْلَا عَلَا عَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ وَعْلَا عَلَا عَلَى الْحُسَيْنِ وَعْلَا عَلَا عَلَى الْحُسَيْنِ اللہ اکبر حسن قلال تیرہ سالہ کم سن کون سی عمر ہے حسن کی جانتے ہیں حسن کی ماں بعض تاریخ نے نام ام فروا لکھا ہے بعض نے رملہ بھی بتایا ہے ہمیں فروا کس مان سے قاسم کو پالا ہوگا کس انداز کے اندر قاسم کی پرورش کی ہوگی ذرا اندازہ کیجئے صاحبہ نے اولاد موجود ہے نا جب بچہ تیرہ سال کا ہوتا ہے تو ماں کی کیا تمنہ ہوتی ہے جب بچہ تیرہ سال کا ہوتا ہے تو ماں کی کیا تمنہ ہوتی ہے ارے بیٹا جوان ہوگا سہارا بنے گا ارے اسے اسے اللہ اکبر اسے شادی کرائی جائے گی ارے اس کی خوشیاں دیکھی جائے گی یہ کیسے عربان تھے کربلا والی ماں کے ارے حسین پر قربانی کا وقت آئے گا اپنی جان کو عزیز نہ کرنا اللہ اکبر جناب ام فروا تقریبا پچاس ہجری کے اندر حسن مجتبہ اس دنیا سے جا چکے ہیں شہید کر دیئے گئے ہیں ساٹھ ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے ماں کا اکیلہ سہارا قاسم نہیں تھے اور بھی افراد تھے لیکن جیسی محبت قاسم سے تھی اللہ اکبر حسن مجتبہ پچاس ہجری میں چلے گئے ام فروا بیوہ ہو چکی ہیں اور قاسم اپنی ماں کا سہارا بنے ہوئے ہیں جب حسن مجتبہ اس دنیا سے جا رہے تھے نا جاتے جاتے اپنے بیٹے کے بازوں پر ایک تعویز باندیا تھا اور ام فروا سے کہا تھا ام فروا ام فروا دیکھو جب کبھی مشکل کا وقت آئے نا تو اس تعویز کو کھول لینا ارے دس سال کا وقت گزرا لیکن شاید کوئی ایسی مشکل نہ آئی کہ ام فروا کو یہ تعویز یاد آتا ارے شب آشور جو آئی ہے ایک موقع وہ آیا ہے اللہ اکبر ایک موقع وہ آیا ہے کہ جب قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا چچا جان چچا جان یہ تو بتلائیے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے ارے ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے قاسم یہ بتاؤ کیفہ انڈک الموت ارے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے قاسم جوان کہنے لگے چچا جان احلا من العسل ارے شہد سے زیادہ شیری ہے ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا سید شہدہ نے کہا اے بیٹا قاسم کل کے شہدہ میں تو اسغر کا نام بھی شامل ہے ایک مرتبہ جب قاسم نے اسغر کا نام سنا تڑپ گر کہنے لگے بابا چچا جان یہ بتلائیے کیا فوجِ عشقیہ خیموں میں آ جائے گی کیا فوجِ عشقیہ خیموں میں آ جائے گی اسغر تو ابھی چل کر نہیں جا سکتے حسین نے کہا نہیں ارے اسغر کو میں مقتل میں لے کر جاؤں گا لیکن ایک جملہ قاسم سے کہوں اے بیٹا قاسم اے شہزاد قاسم آپ کو پروا ہے فوجِ عشقیہ خیموں میں نہ آ جائے ارے کل کی شام ہوگی زینب خیمے سے دوسرے خیمے میں جائے اللہ اکبر بس دو جملے مسائب کے بس دو جملے مسائب کے آپ نے گریہ کی آج رکمال الزہرہ ان آسووں کو جنابِ سیدہ اپنے رومال میں چگہ ادایت کرے گریہ کیجئے گا شرمائیے گا نہیں حسین پر گریہ کرنے میں نہ جانے آگلے برس کس کو یہ مسئیبت سننا نصیب ہونا اللہ اکبر ایک مرتبہ روزِ آشور آتا ہے اصحاب شہید ہونے کے لئے جاتے ہیں انصار شہید ہونے کے لئے جاتے ہیں ایک ایک کر کے حسین کے رفقہ حسین کے ساتھ دینے والے جلتے جاتے ہیں اور جو جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا ہے حسین سرانے پہنچتے ہیں اس کی لاش پر لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں ایک موقع وہ آیا اب جب اصحاب چلے گئے انصار چلے گئے بنی حاشم کی باری آئی ایک مرتبہ شہزاد قاسم چچا کے پاس آئے کہا چچا چچا مرنے کی اجازت دیجئے ارے حسین نے کہا بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں اب مرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے امہ فروا کے پاس آئے ماں کو بتلایا چچا جان اجازت نہیں دیتے ارے یہ کیسی ماں ہے ہر ماں اپنے بچے کے تعویز باندھتی ہے چاش میرے بچے کی جان بچ جائے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کسی طریقے سے اس کی حفاظت ہو جائے لیکن یہ عجیب تعویز تھا امہ فروا کو یاد آیا کہا کہ بیٹا بابا نے کہا تھا جب مشکل وقت آئے اس تعویز کو کھول لینا اب جو تعویز کو کھولا کیا لکھا تھا حسین کے پاس گئے ارے حسین نے جب تعویز کھولا ہوگا یقیناً کیا جملے لکھے ہوں گے اے بھائی حسین میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا میری جانب سے حسن میری جانب سے قاسم کی قربا اللہ اکبر آپ نے گریہ کیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ایک مرتبہ اب جو تحریر بھائی کی پڑھی بھائی کی تحریر کو اپنے چہرے سے لگایا اپنے سینے سے لگایا قاسم کو پلایا قاسم کو اپنے سینے سے لگایا مقاتل کے جملے ہیں فہوشیہ علیہ ارے دونوں چچا بھتیجے پر غشیداری ہو گئی لیکن ہمارے گھر پر جب کوئی پہ ہوش ہو جاتا ہے پانی کا چھڑکاؤں کیا جاتا ہے عصر آشور پانی کا ہوں سے آئے مجھے نہیں معلوم قاسم کیسے کھڑے ہوئے حسن کا مامہ پہنایا گھوڑے پر سوار کر آیا ایک مرتبہ قاسم رہوار پر سوار ہوئے جنگ کرتے جاتے ہیں عزرق شامی کو واصل جہنم کیا اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا لیکن ایک موقع وہ آیا اب گھوڑے پر سنبھل نہ پائے ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے اور آواز دے کر کہا السلام علیقی یا اممہ چچا جانا پر آخری سلام ہو حسین نے عباس کو کہا ہوگا علی اکبر سے شاید کہا ہوگا ایک مرتبہ مدد کے لئے چلے ہوں گے لیکن مجھے نہیں معلوم مقاتل نے ایک جملہ لکھا ارے ایک ایسی مصیبت ہے جس میں حسین قاسم کے ساتھ شریک ہے قاسم حسین کے ساتھ شریک ہے وہ کون سی مصیبت ہے چانتے ہیں ارے روزِ آشون ہر شہید اپنے چنازے کو لے کر چلا گیا کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا ایک خاسم کا لاشا لیکن فرق ہے جب حسین کا لاشا پامال ہوا حسین زندہ نہ تھے خاسم پامال ہو رہے ابی جان میرے مقہر الا والعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب لکھا موسیقی